عوض باللہ من شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے رحم ہے کریم ہے پاک ذات ہے السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو محترم اور پیارے ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریصے ہوں گے میری پیاری ماں اور بہنوں اور بھائیوں میں آپ کے لئے آج چھوٹا سا وظیفہ لے کر آئی ہوں چلے آئیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں میری پیاری ماں اور بہنوں آپ کسی بھی مسیبت میں یا آفت میں مبتلا ہو چکے ہیں آج میں آپ کے لئے جو ایک قرآنی آیت کا وظیفہ لے کر آئی ہوں بہت ہی معروف آیت ہے اور اکثر یہ لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہے سورہ یاسین کی یہ ایک آیت ہے جو اپنے اندر بہت برکات رکھتی ہے بہت طاقت رکھتی ہے اس میں بہت فضائل ہیں اگر آپ قرآنی وظائف کو پورے یقین کے ساتھ کر لیں تو یقین جاننے میری پیاری ماں اور بہنوں اور بھائیو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آج اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور بڑی سے بڑی مشکل کو ختم کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر پریشانی ختم ہوگی اس وظیفے کو کرنے کے بعد ہر طرح کی بیماری ختم ہوگی اور جادو جن ناز سے بھی آپ کو چھٹکارہ ملے گا یہ چھوٹی سی آیت کا وظیفہ بہت پاورفل ہے میری پیاری ماں اور بہنوں اور بھائیو چلے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے اول آخر آپ نے کیارہ کیارہ مرتبہ درودہ ابراہیم نماز والا پڑھنا ہے پھر آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ سلامن کولن من رب رحیم تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر کیارہ مرتبہ درودہ شریف پڑھنا ہے جب آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے تو اپنے ذہن میں اس مقصد کو رکھنا ہے جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں اس کے لئے کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو کسی بھی نماز کے ساتھ کر سکتے ہیں اور گھر میں کوئی بھی کر سکتا ہے کرنے کے بعد اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے گرگڑا کر اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی جس مقصد کے لئے بھی آپ پڑھیں گے آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اگر آپ بیماری کے لئے پڑھیں گے تو آپ کی بیماری ختم ہوگی علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ اگر آپ دشمن سے بچنے کے لئے پڑھیں گے تو دشمن سے بھی آپ کو نجات ملے گی اگر آپ پر کوئی جادو ٹورا کر رہا ہے تو اس کو پڑھنے سے وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ نے اس وظیفے کو کرنے کے لئے نماز کی پبندی لازمی کرنی ہے پانچ وقت کی نماز ضروری ہے اور اس عمل کو کوشش کرے گے ایک تالیس دن تک مکمل کریں اگر ایک تالیس دن کے بعد بھی آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ کو اجازت عام ہے یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے میں امید کروں گی کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرز رہو کیجئے گا چلے آئیے ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو نئے عمل اور نئی دعاوں میں اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ